بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین و بیت محترم بھائیو آج علم القرآن کی اس سیریز میں ہم آپ کے پاس قرآن میں جو قصے ذکر کیے گئے ہیں یہ ٹوپک اور یہ موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں قرآن کا ایک بڑا حصہ میرے بھائیو اور بہنوں قصوں پر مشتمل ہے اس میں بھی ہمارے لئے ایک بہت اہم پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ یہ قصے کا جو اسلوب ہے کسی بھی شخص کی تربیت اور تعلیم میں قصے اور کہانی کا جو رول ہے اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی تربیت کے لئے اور ان کی اصلاح کے لئے قصے ذکر کیے ہیں قرآن میں قرآن کے یہ قصے میرے بھائیو تین طرح کے ہیں قرآن کی قصوں کو تین قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے میں وہ تقسیم آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں قرآن کے یہ قصے پچھلی امتوں کی تاریخ اور ان کی کہانیاں انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی قصے اسی طریقے سے پچھلے زمانے میں جو قصے جو چیزیں واقع ہوئیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا ہے کس طریقے سے انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو دعوت دی تو ان کی امتوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے بعد میں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے نازل ہونے کی باتیں اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں دوستی جو قسمہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے کے بعض واقعات جو لوگوں کے لئے عبرت و نصیحت کے بڑے خزانے تھے اس کو پیش کیا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسے قرآن کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا ہے تعلوت اور جعلوت کا قصہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ اہلِ کحف کے بارے میں ذلقرنین کے بارے میں قارون کے بارے میں اصحاب السبت کے بارے میں مریم علیہ السلام کے بارے میں اصحاب الفعل کے بارے میں اصحاب الاخدود کے بارے میں تو پچھلے زمانے کے بعض واقعات اس میں ذکر کیے گئے ہیں یہ اس کے قصے کی دوسری قسمہ ہے تیسری قسمہ ہے بعض حوادث اور واقعات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے یہ تیسری قسمہ جیسے بدر کی لڑائی میں کیا ہوا احد کے موقع پر کیا ہوا ہنین کے لڑائی میں کیا ہوا اور بیعت رزوان جو صلی حدیبیہ کے موقع پر آپ عمرہ کرنے کے لئے گئے تھے اور وہاں روک دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو وہاں صلح ہوئی اور جو بیعت لی تھی صحابے کرام میں جسے بیعت رزوان کہا جاتا ہے اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے بدر کی لڑائی احد کے موقع کی لڑائی اور غزو احضاب کے موقع پر جو صورتحال پیش آئی تھی ان سب چیزوں کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے یہ وہ واقعات تھے یہ وہ قصے تھے جو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے تو قرآن میں یہ تینوں طرح کی قصے ذکر کیے گئے ہیں اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اتنی کسرہ سے قصے کیوں ذکر کی ہیں قرآن میں ان قصوں کو ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے میرے بھائیو کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کو واضح کیا گیا ہے یعنی یہ جو دعوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ کوئی آج اچھوتی اور نئی چیز نہیں ہے آپ نے خود یہ اعلان کیا تھا اور آپ کو اعلان کرنے کے لئے کہا گیا تھا کہ ما کنت بدعا من الرسول میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں ایسا کہ جو پہلے کبھی رسول آیا ہی نہ ہو ایسی کوئی بات تو نہیں ہے اور یہ قرآن میں ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ تو پچھلے انبیاء کے قصے ذکر کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد کو واضح کیا گیا ہے کلئر کیا گیا ہے ایک اہم فائدہ ان قصوں کا یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مطمئن کرنا اور آپ کے قلبی اتمنان حاصل ہو اسی طریقے سے آپ کی امت کے جو افراد ایمان قبول کیے ان کے دل مطمئن رہے اور وہ جب پچھلے امتوں کے واقعات سنیں تو وہ سمجھیں کہ جو لوگ ایمان لائے تھے کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے محفوظ رہے اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان کا کیا حال ہوا انبیاء اکرام جو گزرے ہوئے ہیں ان کی تصدیق اور اسی طریقے سے ان کے جو واقعات تھے ان واقعات کو قرآن میں پیش کر کے قیامت تک کے لئے ان واقعات کو ان لوگوں کے لئے زندہ رکھا گیا ہے کہ لوگ جب تک رہیں گے دنیا میں جب تک یہ انسانیت باقی رہے گی اور قرآن کے یہ قصے بھی انبیاء اکرام کا یہ تذکرہ بھی لوگوں کے درمیان چلتا رہے گا انسان کی نفسیات کا بھی اس سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ انسان مائل ہوتا ہے قصے سننے کی طرف اور کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے قصہ سننا کہانی سننا ان کے سامنے کوئی اس طرح کی چیز پیش کی جائے وہ جو ہے اس کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ جو خواہش ہوتی ہے انسان کی طبیعت کی اس خواہش کو قصے اور کہانی جو قرآن کے ہیں جو سچے ہیں اس کے ذریعے سے ان کی اس فطری خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے ہم ماں اور بہنوں سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ چھوٹے بچے جو قصے کہانی سننے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں ان کے درمیان قرآن کے یہ قصے بیان کیے جائیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا اس کا ایک جو ہے اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے یہ قصے اپنے بچوں کو سنائیں ان کے اندر جو قصہ سننے کا شوق ہے وہ شوق بھی پورا ہوگا اور ساتھ میں فائدہ بھی حاصل ہوگا اس کے ذریعے سے میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے اہلِ کتاب جو حق کی باتیں چھپایا کرتے تھے ہدایت کی باتیں چھپایا کرتے تھے انہوں نے جو اپنے جو ہے آسمانی کتابوں میں جو تبدیلیاں کر دی تھی ان کے لئے ان قصے اور کہانیوں کو پیش کر کے یہ ان کو پیغام بھی دیا گیا دنیا والوں کو بتات بھی دیا گیا کہ یہ لوگ جو پیش کرتے رہے ہیں وہ باطل تھا اور حق بات یہ ہے ان انبیاء کرام کے بارے میں جو قرآن پیش کرتا ہے اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات بھی ہوتا رہا ہے کہ آپ پچھلی امتوں کے قصے بیان کیے بعد میں ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کو بھی آپ نے پیش کیا ہے اس کے اندر یعنی قرآن کے اندر اس کو پیش کیا گیا اور آپ اسے بیان کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے وہاں پر جب ان قوموں کے یہ واقعات پیش آئے اور ایسے بھی واقعات پیش کیے گئے ہیں جو عربوں کے یہاں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کسی سے سن سنا کر کے آپ نے کیا ہو اور آپ پڑھنا لکھنا یہیں جانتے تھے کہ کہیں پچھلی آسمانی کتابوں سے آپ نے حاصل کیا ہو ایسی کوئی بھی شکل نہیں تھی جس سے یہ پتا چلتا ہے میرے بھائیو کہ قرآن کے یہ قصے جو پیش کیے گئے ہیں اس کا اپنی جگہ پر بڑا فائدہ رہا ہے قرآن کے قصے اس میں تقرار بہت ہے کہیں کہیں یہ قصے بعض جو ہے انبیاء کے قصے ایک ہی جگہ پر ذکر کر دئیے گئے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ایک جگہ آیا ہوا لیکن عام طریقے سے یہ قصے میرے بھائیو قرآن میں تقرار کے ساتھ ذکر کی گئے لوگ کبھی کبھی اعتراض بھی کرتے ہیں اس پر تو اس کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن کے یہ قصے جو بار بار ذکر کیے گئے ہر جگہ میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس کو جو بیان کیا گیا اس سے قرآن کے اعجاز کا پہلو بھی واضح ہوتا ہے کہ قرآن جو بلاغت کا بڑا اونچا میار ہے سب سے اونچا میار ہے اور اس تک جو ہے کسی انسان کی پہنچ نہیں ہو سکتی وہ چیز بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ کیسے ایک ہی قصے کو رب العالمین نے مختلف جو ہے پیرائے میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے تھوڑا تھوڑا جو اس میں فرق کیا گیا ہے اس کے اندر بھی بڑی بلاغت ہوتی ہے الفاظ کے انتخاب سے لے کر کے بعض کلمات کی تبدیلی تک جو چیز اس کے اندر ہے اس میں بڑی جو ہے اہم چیز اس سے ثابت ہوتی ہے بلاغت میں اور یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو بار بار پیش کیا گیا اس میں عبرت اور نصیحت کا بڑا جو ہے خزانہ ہے اور یہ بھی ہے کہ جہاں جیسا موقع تھا وہاں اس قصے کا وہ جو ہے حصہ ذکر کر دیا گیا کیونکہ قرآن کا مقصد صرف قصہ کہانی بیان کرنا نہیں ہے بلکہ یہ عبرت اور نصیحت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے مختلف جو ہے چیزوں کی تنبیح کے لئے ذکر کیا گیا ہے تو جہاں جس سیاق میں جس پس منظر میں قصے کا جو حصہ زیادہ اہم تھا وہاں اس موقع پر اس کو ذکر کیا گیا اور کہیں اگر دوسرے موقع پر دوسرا جو ہے پہلو زیادہ اہم تھا تو اس پہلو پر فوکس کیا گیا اور اس کو اجاگر کیا گیا یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مقاصد کے لئے قرآن کے ان قصوں کو بار بار ذکر کیا ہے اور بار بار جو ہے اس میں تقرار جو ہے پائی جاتی ہے یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کے جو یہ قصے ہیں یہ حقیقت ہیں یہ کوئی خیال نہیں ہے یعنی یہ تخیولاتی دنیا میں جو قصے کہانیاں گڑھ لیے جاتے ہیں جیسے آج کل آپ جو ہے دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹی وی سیریل چلتے رہتے ہیں فلمیں بنتی رہتی ہیں یہ کیا ہے یہ خیالی قصے ہوتے ہیں جو لوگ جو ہے گڑھ لیتے ہیں اسے اور گڑھ کر کے پہلے اسے خود بناتے ہیں بعد میں لوگوں کو متین کر کے اس کو جو ہے ایکشن میں پیش کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کیا خیال ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے قصے بھی کیا ہیں خیال بہت تعجب ہوتا ہے کہ ایک مسلم کنٹری میں اس طرح کی کوشش کی گئی میرے بھائی ایک مسلم کنٹری میں اور ایک مسلم جو ہے یونیورسیٹی میں اس طرح کی بات پیش کی گئی باقاعدہ ریسرچ سکالر کی طرف سے کہ قرآن کے قصے یہ بھی خیال ہیں یہ بھی جیسے فن ہوتا ہے کوئی جیسے جو ہے ڈرامے ہوتے ہیں ویسے ہی یہ خیالی قصے ہیں جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں اور یہ بھی اسی طرح کا ایک فن ہے جو آج ہم ٹھیٹروں گرہ میں دیکھتے ہیں اسی طرح کی ایک چیز یہ بھی ہے بہت تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کی عقلوں پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے اور خاص طریقے سے اس وقت جب اس طرح کی کوشش کسی مسلم ملک میں کی گئی ہو اور کسی مسلم انورسیٹی میں اس کو پیش کیا گیا مسلم انورسیٹی سے مراد علی گھڑ کی انورسیٹی نہ سمجھئے گا اس سے مراد کیا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی بنائی ہوئی انورسیٹیاں جو ہیں ان میں اس طرح کی بات پیش کی جائے تو قرآن کے جو قصے ہیں میرے بھائیو یہ سب کی سب حقیقت پر مبنی ہے یہ سب سچی قصے ہیں صرف انبیاء کے ارام کے قصے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بقیہ جو قصے دو آدمی کے اصحابِ قحف کے جتنے بھی قصے قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے قصے حقیقت پر مبنی ہیں اس میں سے کوئی بھی خیال نہیں ہے یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ قرآن کے جو یہ قصے پیش کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار جو ان قصوں کا ذکر کیا ہے تو اس میں بھی لوگوں کے لیے نصیحت کا پہلو ہے کہیں بھی ان قصوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ صرف مقصد قصہ بیان کرنا ہو یا لوگوں کے لیے ایک تھوڑی دیر کے لیے تفریح کا سامان ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے ان قصوں کا مقصد یہ قصے تفریح کے لیے نہیں ہیں یہ تفریح تبا کے لیے نہیں ہیں اور یہ مزے لینے کے لیے نہیں ہیں یہ قصے کیوں پیش کیے گئے ہیں عبرت اور نصیحت کے لیے پیش کیے گئے ہیں یہ قصے بار بار ذکر کیے گئے ہیں کہ جو ہمارے بند دروازوں کو دل کے بند دروازوں کو کھول سکے ہمارے کانوں سے اگر یہ آوازیں ٹکراتی ہیں اور یہ قصے ہم سنتے ہیں تو ہمیں خود نصیحت ہونی چاہیے کہ اگر پچھلی قوموں کی اس غلطی کی وجہ سے ان کو سزا ملی ہے تو آج ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں ان قصوں کو پڑھ کر کہ ایک اہم فائدہ جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کتنا کرم ہے ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں کم ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اتنی ڈھیل دی اتنا موقع دیا کہ ہم تو گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا سلسلہ رکھتا نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر پھر بھی اس طرح کا عذاب نازل نہیں کیا جو پچھلی قوموں پر نازل ہوا ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قصے سنتے رہتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے اور یہی نصیحت کا تو پہلو ہے اس کے اندر اور نصیحت کے اس پہلو کو ہمیشہ جو ہے سامنے رکھنا چاہیے یہ قصے سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون ملنا چاہیے جب حالات جو ہے خراب ہوتے ہیں حالات پریشان کن ہوتے ہیں جب جو ہے ہمارے اس ملک میں بہت ساری پریشانیوں سے لوگ گھرے ہوئے تھے اور چیزیں جو ہو رہی تھی تو میں جو قرآن کا درس دیتا ہوں تو اس میں میں نے ایسی بعض آیتوں کا انتخاب دیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کس طرح سے چیزیں ہوئیں اور کتنی مماثلت تھی اس کے اندر کتنی مماثلت تھی اس کے اندر یعنی ہمارے جو حالات تھے تقریباً اس طرح کے حالات اس زمانے میں پیش آئے تو اس زمانے میں کس طرح سے جو ہے چیز کی گئی کیسے جو ہے معاملات ہوئے وہاں پر اور ہمارے لئے اس پر نصیحت کے کیا پہلو ہیں اس کو میں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی میں آپ کو اس سلسلے کی ایک مثال اور بھی دینا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ قصے ذکر کیے ہیں ان قصوں میں ہمارے لئے تسلی کا بہت سامان بھی ہوتا ہے بہت تسلی ہوتی ہے جب کوئی مظلوم ہوتا ہے کوئی بھی شخص بڑا مظلوم ہوتا ہے اور سامنے والا اس پر ظلم کرتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کیا یاد رکھنا چاہیے آدم کے دو بیٹوں میں ایک بیٹا جو کی ظلم کیا اپنے بھائی پر اور اپنے بھائی کو قتل کیا اس نے سبر کیا ہے لوگوں نے اس سے پہلے حالات بہت پیچیدہ ہوں بہت پریشان کن ہوں تب بھی لوگ سبر کرتے رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت تکلیف پہنچتی تھی کسی معاملے کو لے کر کے آپ کے دعوتی مشن میں اگر کہیں کوئی بہت رکاوٹ آتی یا کوئی بہت تکلیف پہنچتی تھی کسی جو ہے مدعو کی کسی حرکت سے آپ کو بہت تکلیف پہنچتی تھی تو اس موقع پر آپ پڑھتے تھے رحم اللہ موسیٰ صحیح بخاری میں رحم اللہ موسیٰ فقد اوزی بے اکثر من حادہ فصبر کہ موسیٰ پر اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوں جن کو اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تو انہوں نے سبر کیا موسیٰ علیہ السلام نے سبر کیا ان کے سبر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے ایسے موقع پر تو یہ فائدہ ہے ان قصوں کا میرے بھائیوں ان قصوں کو پڑھنے کا سنانے کا لوگوں کو بتانے کا کہ کیسے انہوں نے سبر کیا ہے ہم کو بھی سبر کرنا ہے یونس علیہ السلام کا قصہ بار بار کیوں پیش کیا جاتا ہے نوح علیہ السلام کا قصہ کیوں پیش کیا جاتا ہے کوئی شخص اگر اپنی اولاد سے پریشان ہے اور اولاد اس کی بات نہیں مانتی ہے نوح علیہ السلام کو یاد کریں نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا اللہ کی عذاب سے دوچار اگر کوئی اپنی بیوی سے پریشان ہے لوت علیہ السلام کو یاد کر لے لوت علیہ السلام کی بیوی نافرمان یہ صورتحال ہوتی تھی اور کیسے لوت علیہ السلام نے اس کے ساتھ نباہ کیا اگر کوئی اپنے شوہر سے پریشان ہے ابیوی تو فیراؤن کی بیوی کو یاد کر لے اگر کوئی بیماری سے بہت دوچار ہے بہت پریشان ہے بیمار ہے اور بیماری بڑی لمبی مدت تک ہے کافی سال سے پریشان ہے کافی سال سے بستر پر ہے بیماری کی مدت بہت لمبی ہو گئی ہے صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے تو ایوب علیہ السلام کو یاد کر لے ان کے قصے کو یاد کر لے کہ کس طریقے سے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا کتنی لمبی مدت تک صبر کیا پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں کس طرح سے نازل ہوتی ہیں کہ وہ پیر رگڑتے ہیں تو ان کو پانی کا چشمہ جو آتا ہے اس کو پینے کے لیے کہا گیا اس سے نہانے کے لیے کہا گیا اور کیسے ساری بیماریوں کے لیے علاج ہو گیا اور کیسے اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کر دی تھی صبر کیا تو صبر کرنے کے بعد صبر کا فل میٹھا ان کے سامنے آیا اور یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئے اس کو یاد کریں یہ چیز ہے یہ قرآن کے قصے پڑھنے کے بارے میں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ پہ چلے گئے تھے کیا صورتحال ہو گئی تھی اور اس موقع پر کس طریقے سے انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بات سنی اور ان کی دعا کو قبول کیا اور کیسے مچھلی کے پیٹ سے وہ باہر نکل گئے بڑی سے بڑی مصیبت میں اگر کوئی گریفتار ہوا ہے قرآن کے ان قصوں کو پڑھ لے تو اس کو بڑا اتبینان حاصل ہو جاتا ہے کہ وہی رب تو ہمارا بھی ہے جو یونس علیہ السلام کا رب تھا جن کی حفاظت اللہ طرح نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی تو وہی رب ہمارا بھی ہے وہ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا یاد کرنا ہوتا ہے ان قصوں کو اپنے بچوں کو یاد دلانا ہوتا ہے یہ قرآن کے قصے بڑی اہمیت کے حامل ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں انہیں بار بار جو ہیں پیش کیے لے ابلیز کے قصے کو اللہ تعالی نے خاص طریقے سے بار بار ذکر کیا ہے کہ کبھی یہ انسان ابلیز کی غلطی کو نہ دورائے اس کو اپنا ساتھی نہ بنائے اس کی دشمنی کو سمجھے اور کس طریقے سے اس نے شروع سے ہی اپنے آپ کو دشمن بنا کر کے کھڑا کر رکھا ہے اور اپنی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا دقیقہ فرکزاشت نہیں کرتا کوئی بھی لمحہ کوئی بھی موقع حاصل سے جانے نہیں دیتا جہاں وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کا موقع پائے اور اسے چھوڑ دے یہ کبھی نہیں کر سکتا اسی لیے میرے بھائیو یہ قصے بیان کیے گئے علم حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت کی بات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے علم حاصل کرنے والوں کو طلاب علم کو ضرور یہ قصہ پڑھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو ضرور سنانا چاہیے اور اس میں عبرت و نصیحت کے جو خزانے ہیں ان کو ضرور ان کے سامنے واضح کرنا چاہیے کہ یہ نصیحت کی وہ چیزیں ہیں نصیحت کے وہ خزانے ہیں جو کہیں اور نہیں مل سکتے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے صبر کرنا وہاں پر کتنا مشکل ہوا جبکہ وہ صبر کرتے ہوئے لمبی مسافت تیہ کر کے وہاں گئے تھے وعدے پر وعدے کیے اصل مقصد تو ان کو وہاں پہ تعلیم حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے انہیں ایک عدب سکھائے گیا اور اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالی نے سورہ قحب میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ذکر آیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ اور خضر کے اس واقعے کو سنتے پڑھتے اور کہتے تھے اپنے صحابہ سے اپنے ساتھیوں سے کہ کاش موسیٰ خاموش رہتے اور یہ سلسلہ ایسے ہی آگے بڑھتے رہتا اور ہمارے سامنے یہ قصہ اور تفصیل کے ساتھ آتا یہ خواہش کا اظہار کرتے تمنا کا اظہار کرنا خواہش کا اظہار کرنا یہ اسلامی شریعت کے خلاف نہیں ہے اس کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش زائد یہ مطلب کیا ہے یہ قصہ جو اپنے آپ میں عبرت و نصیحت کا خزانہ بھی ہے اور جو بڑا دلچسپ بھی ہے اس طریقے سے جب اس قصے کو پیش کیا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے اور اس کو بڑی اہمیت بھی دیتے تھے تو یہ باتیں تھیں میرے بھائیو قرآن کے قصوں کے تعلق سے اور قرآن کے جو یہ قصے ذکر کیے گئے ہیں میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے ہمارے لیے اور ہمیں اس کا خیال لکھنا چاہیے یاد رکھئے گا کہ قرآن کے جو بھی قصے ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہیں یہ واقعی جو ہے قصے ہیں یہ خیالی قصے نہیں ہیں اور یہ سب کی سب سچی قصے ہیں اور اس طرح کی قصے اپنے بچوں کو سنا کر کے ہم بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں اور خود اپنے آپ کے لیے بھی تسلی کا اس میں بہت سامان پا سکتے ہیں عبرت و نصیت کی بہت سی چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے اور اسی پر آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا ان اس تغفر و قواتو بھائی لئیک الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈو سکس پل ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں